موسیقی جب واقعہ کربلا ہو گیا انتہائی ظلم آلِ اطہار کے انعظیم المرتبت ہستیوں پہ ہوا تو اس کے بعد اسلام دشمنوں نے سوچا کہ اس واقعہ کو تو اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہیے انہوں نے اس کی ایسی ایسی تعبیریں کی اور اس انداز میں اس کو آگے بیان کیا واقعہ کے سو سال بعد یا واقعہ کے دو سو سال بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اس واقعہ کے اندر ایسے پہلو نکال لیے ایسی باتیں بیان کرنا شروع کی جس سے بعض لوگ صحابہ پر اتراز کرنے لگ گئے اور بعض لوگ خود امامِ عالی مقام پر اتراز کرنے لگ گئے ان کے اثرات آج تک امت میں موجود ہیں محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ کچھ لوگ امامِ عالی مقام کے اقدام پر ہی اتراز کرتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جانت تھی اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں یا محاذ اللہ باز نے تو اس قدر گستاخی کی کہ انہوں نے نواسہِ رسول کے سفر کو بغاوت کہ دیا یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ آج تک اس کے اثرات موجود ہیں اس موضوع پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں انہوں نے نواسہِ رسول کے اس قدم کی ہی مخالفت کر دی دوسری طرف کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہِ کرام کی گستاخی کی اور انہوں نے کہا جی صحابہِ کرام جو ہیں انہوں نے اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ وفا نہیں کی اسلام دشمن اس صورتِ حال کو دیکھ کر بڑے خوش ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ پر اتراز ہو تو نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا اہلِ بیعت پر کوئی انگلی اٹھائے اتراز کرے تو نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا اسلام دشمن خوش ہیں کہ دونوں صورتوں میں نقصان تو اسلام کی ہو رہے ہیں اگر کوئی اہلِ بیعت کی بیعت بھی کرتا ہے تو وہ بھی اسلامی کا نقصان ہے اگر کوئی صحابہ پر اتراز کرتا ہے وہ بھی اسلام کا نقصان ہے ہمارے بزرگوں نے اہلِ سنت و جماعت کے اکابرین نے جو درس ہمیں دیا ہے وہ عدب کا درس ہے وہ اسلام کی عزت اور وقار کا درس ہے صحابہ اکرام اور اہلِ بیعتِ ازام سب کا عدب ہمارے اوپر واجب ہے ہم کسی زی احترام ہستی کی بے عدبی نہیں کرتے ہیں ہم کسی زی احترام ہستی کی گستاخین نہیں کرتے ہیں جب آپ اس پیغامِ محبت کو سمجھ لیں گے اور عدب کو اپنا لیں گے تو اسلام دشمن نقام ہو جائیں گے کیونکہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بے عدب بنا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اور اسلام کی عزت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں راہِ اعتدال اختیار کرنی چاہئے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ اپنانا چاہئے تاریخ کی کتابیں عقیدے کا ماخذ نہیں ہیں عقیدے کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے اور قرآن اور حدیث سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ بیعت اور صحابہ دونوں کا عدب واجب ہے دونوں کے باطن کو میرے آقا کریم کی نگاہ نے پاکیزہ کر دیا ہے امامِ عالی مقام کا کربلا کی طرف تشریف لے جانا آپ نے تو ایک ہزار میل کا سفر کی ہے نا پتہ نہیں کتنے قدم اٹھائے ہوں گے وہ لوگ جو امام کے اس سفر پر اعتراض کرتے ہیں میں ان کے جواب میں اتنا ہی کہتا ہوں میں بھی نیکی کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں آپ لوگ بھی نیکی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں مسجد کی طرف آئے تو قدم اٹھا کے ہی آئے حج کرنے گئے تو پتہ نہیں کتنے قدم آپ نے اٹھائے ہماری زندگیوں کے نیکی کے سارے قدم اگر کٹھے کر لیے جائیں نواسہِ رسول کے ایک قدم کا بھی برابری نہیں ہو سکتا ایک قدم کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا اس سفرِ کربلا میں امامِ عالی مقام نے جو سفر کیا ہے اس میں جو قدم اٹھائے ہیں امام کا ایک قدم ہماری ساری زندگی کی نیکیوں کے قدموں سے افضل اور اعلیٰ ہے